اس میں ایک وظیفہ بڑھا ہے ہم بتا رہا ہوں سلامون قول امی ربی رہے میں بھول نہ جاؤں تو کیونکہ شوقات ویسی صاحب نے مجھے چھیڑ دیا ہے سورہ یاسین پہ اور یہ وظیفہ میں بہت کم جگہ بتاتا ہوں کیونکہ مجھے ایک بہت بڑے شیخ نے اس کی اجازت دی سورہ یاسین شریف کی آیت ہے شاہ صاحب میں یہی بات کرتے ہوا ہوں آپ طاقت تو دیکھیں میں اس آخری آیت سے پہلے والی اس آیت کی بات کرنے والا ہوں میں یہ بات کرنے والا تھا کہ شاہ صاحب میں آپ کے دل کی بات میں نے کیچ کر دی تو انما امرہ مجھے حضور میں ان بھائیوں کو جو برونوں ممالک ہیں جو بہنیں 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 بھائی فسے ہوئے ویزے کا مسئلہ ہے میں اب آ رہا ہوں جو یہ چاہتے ہیں یوکے میں ہیں امریکہ میں ہیں جبان میں ہیں کینیڈا میں ہیں فرانس میں ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار ہمارا ویزہ نہیں لگ رہا کونسا ویزہ ہوتا ہے ایک تو ویزل ویزہ ہوتا ہے وہ وہاں کا ملٹیپل ویزہ چاہیے ہوتا ہے جن کو ویزے کے مسئلے ہیں جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں ویزہ نہیں لگ رہا جن کا مدینہ کا ویزہ نہیں لگ رہا دو سال والا ویزہ لگانا چاہتے ہیں جن کا حرمہن تیجیبہن کا ویزہ نہیں لگ رہا ویزے کا پروز سفر کرنا ہے سفر میں کسی مشکل میں اسی طریقے سے یہ خواہش ہوتی ہے دیکھیں یہ خواہش بری نہیں ہے اگر کوئی لڑکا یہ چاہتا ہے کہ ایک لڑکی کے اندر اچھی خوبی ہے وہ نیک ہے پارسہ ہے پاکیزہ ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ خوبصورت ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں لڑکی سیرت میں اچھی ہے صورت میں اچھی ہے اس کی خواہش ہے اس کے لئے بھی یہ ایک عمل ہے کہ وہ یہ میں امہ وظیفہ بتانے لگوں میں نے بزایا بتایا اللہ کے فضل سے یقین کریں صرف چالیس دن کا یہ وظیفہ ہے قرآن کی ایک آئیت ہے آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے راستے کھول دیتا ہے اسی طرح قرض ہو گیا کرونہ روپے کا قرض ہے میں آزمان چکا ہوں یقین کریں نمضان کا مہینہ ہے آپ اس ایک آئیت کو چالیس مرتبہ پڑھنا ہے ٹائم ایک بتا رہا ہوں اب وہ جو وزروں نے مجھے بتایا تھا میں اسی پر عمل کر رہا ہوں رات بارہ مجھے آپ جہاں پہ بھی ہیں رات بارہ مجھے اس آئیت کو ترجمہ پڑھیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا بے شک جب اللہ پاک کسی جیس کا ارادہ فرما کر لے کہہ دیتا ہے وہ فرماتا ہے ہو جا ہو گیا اس کا تو فرمانہ ہی ہے شکت ویسی صاحب بھی کئی میرے ساتھ کہتے ہیں شاہ صاحب ایسا وظیفہ بجائے جو مختصر ہو چامع ہو کیونکہ لوگ لبے لے جی ہزار بار پڑھ لیں جی پانچ ہزار بار پڑھیں وہ بیچارہ پڑھتا ہی رہے پڑھ بھی نہ سکے پھر چھوڑ دے تو یہ دیکھیں ایک آئیت ہے قرآن کی اس کے فائدے بہت ہے نئی کام ہونا آپ پڑھیں میں حاضر ہوں رات بارہ بجائے رات بارہ مجھے اس آئیت کو ایک سو ایک بار پڑھنا ہے تعداد کا بھی بڑا مسئلہ ہے چابی اس کے دانیں کم ہوئی آپ ہی چالیس مرتبہ چالیس دن تک فورٹی ڈیس آچھا چالیس دن تک ہاں فورٹی ڈیس ایک سو ایک مرتبہ ایک سو ایک مرتبہ یعنی ایک ازوی جی ایک سو ایک بار ایک سو ایک ہی دانے اس کے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پر بنے 111 بن گیا 11 کو دو کا عدد بن گیا تو یہ علم العداد والے جانتے ہیں کہ دو کے عدد کو سورہ حسین کیا تھا لوگا سورہ حسین کا تو اس آیت کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے رات 12 مجھے پڑھ لیے ہیں اور 40 ان تک پڑھنا ہے آپ یقین کریں آپ کے وزے کے مسئلے ہیں انشاءاللہ حال ہوگا رشتہ اپنی اللہ کی رضا مندی سے کہ اللہ میری خواہش ہے انشاءاللہ یہ ہو جائے گا بہن پڑھنا چاہے یا بھائی پڑھنا چاہے رشتے میں رکاوٹ بھی دور ہوگی یہ ناممکن کام کو ممکن مناتا ہے کیوں کن فا یا کون آپ تقرار دیں آخر میں ہے سورہ حسین سیکنڈ لاسٹ آئی آپ ستر بار ایک سو ایک بار پڑھیں چالیس ان تک